اسلام علیکم میں ہوں علینا اشراد آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ایٹینز چلتے ہیں آج کی خبر کی طرف کیسے ہوا کہ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ایک فالی زدہ شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا قصہ یہ ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے نتائج خطرناک ثابت ہوئے لاغت علی خان کی جگہ ایک متحرک سیاسی شخصی ضرورت تھی جو پاکستان کا آئین بھی تشکیل دے اور ملکی معاملات بھی سنبھالے اس لئے گورنر جنرل خواجہ نازم الدین کو وزیراعظم کا عہدہ سوم دیا گیا گورنر جنرل کے پاس برطانیہ کے دیئے گئے کافی اختیارات تھے لیکن رسمی طور پر وہ انہیں استعمال نہیں کرتا تھا اس لئے وزیر خزانہ نے ملک غلام محمد کو بے ضرر سمجھتے ہوئے گورنر جنرل بنا دیا خالج کے مریض ملک غلام محمد بیورکریڈ تھے کیا میں پاکستان کی جدوجہد سے ان کے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا اس لئے وہ عوامی امنگوں کو سمجھنے سے سراسر قاسر تھے اس پر مزید یہ کہ خالج کے باعث ان کی گفتگو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی امریکی سیکیرٹری ترجمے کے فرائسر انجام دیتی تھی اس اگ پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا اور پاکستان کو انیس سو پیندیس کے برطانوی ایٹ کے تحت چلایا جا رہا تھا اس ایک میں گورنر جنرل کے پاس کافی اختیارات تھے گورنر جنرل غلام محمد نے فودر آف دی نیشن بننے کی بجائے اس ایک سے فائدہ اٹھایا اور اپنے اختیارات کا کھل کر جائز اور ناجائز استعمال کیا ان کے دور میں پاکستان میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں برسائے گئیں دوسرا یہ کہ احمدیوں کے خلاف لہور میں چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے مارشل لا نافذ کیا گیا اور یہ لہور کے سطح تک نافذ ہونے والا پاکستان کا پہلا مارشل لا تھا اسی پر بس نہیں بلکہ غلام محمد نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیراعظم خواجہ نازم الدین کو برطرف کر دیا خواجہ نازم الدین نے ملکہ برطانیہ سے اس فیصلے کو کالا دم قرار دینے کی اپیل کی لیکن بدقسمتی دیکھے کہ برطانیہ جو خود کو قدیم ترین جمہوریت کہتا ہے اس نے یہ جمہوری درخواست مانے سے انکار کر دیا ملی غلام محمد نے خواجہ نازم الدین کی جگہ امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی بوگرہ کو وزیراعظم بنا دیا اگلے برس یعنی 1954 میں غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو بھی برطرف کر دیا حالانکہ اس وقت پاکستان کے پہلے آئین کا مسودہ تقریباً تیار ہو چکا تھا کہا جاتا ہے کہ اسمبلی توڑنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ نئی آئین میں گورنر جنرل کے اختیارات کافی کم کرنے کی تجاویز تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں انہیں آرمی چیف جنرل عیوب خان کی بھرپور حمایت حاصل تھی ستم بالے ستم یہ کہ غلام محمد کے دور میں حاضر سرویس آرمی چیف جنرل عیوب خان کو وزیر دفعہ بھی مقرر کر دیا گیا اور یوں اقتدار کے وانوں میں فوجی بوٹوں کی گونس سنائی دینے لگی پاکستان کی کہانی جاری ہے بظاہر مضبوط دکھائی دینے والے گورنر جنرل غلام محمد کو کیسے اقتدار سے بدخل کیا گیا اور وہ کون تھا جو جمہوریت کی بحالی کے لیے سب سے پہلے آمروں کے سامنے سینہ سپر ہو گیا آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہماری بہتری کے لیے اپنی رائے کا اثار ضرور کریں